Well, ساتھیوں, ہم لوگ کس پہ چرچہ کر رہے تھے؟ واپس لوٹنے پر. کہاں چلے گئے تھے؟ کنٹویجن کی جون میں چلے گئے تھے اور وہاں واپس اپنے پاس لوٹنے کے لیے اس شریر مندر، مسجد، چرچ، گردوارے یہ اصلی جو جگہ ہے جہاں پراتنا ہونی چاہیے وہاں نہ کر کے ہم باہر باہر بھٹکنے لگے تھے کنٹویجن کی جون میں چلے گئے تھے اور واپسی کا سب سے کارگر طریقہ کیا بتایا یہ میں اپنا انبھا ہوتا ہوں شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی جم گروہ نہیں ہے کوئی جم بہت بڑے پانڈیت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں کچھ نہیں صرف اپنے انبھا پہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں اس لئے ہم نے کہا نہ آپ اسٹودنٹس ہیں نہ میں کوئی شچک ہوں اس سمیں ہم سب یاتری ہیں صحیح یاتری ہیں جیوال یاتری ہیں اور ہم اپنے اپنے انبھا شیئر کر رہے ہیں what's the point تو میرا انبھا یہ ہے کہ اپنی اور لوٹنے کیلئے جو سب سے کارگر طریقہ ہے وہ سائد کے تو ہم لوگوں نے کہاں سے میکسن بور کی سے شروع کیا پینٹل پہ آئے کل بھارتے مہرشن جی کی باتیں ہو رہی تھی بیٹین اندنکھتری جی کی بات ہوئی اور اب میں بتا رہا تھا کہ اس دن چار بھار ریلوے سٹیشن پر جب بھی میں بس سٹیشن ریلوے سٹیشن یا کہیں بھی جاتا ہوں تو پہلے سب سے پہلے میری نگاہ رہی تھی کہ بکشٹالس ہیں کدھر ہیں بکشٹالس جی من مہا بکڑا پڑا ہے تو میں نے دیکھا ایک کتاب آسنا آر بھی ہے اس پر میری نگاہ گئے اٹھایا ایوریچ ویجیتا میجر حرپال سکھ آر والی آتنا میں نے کہا آری نام تو نیا لیکن جیو ایک پڑنا میں پڑھتا ہوں گا کہ وہاں بھومکہ اتنا جینے نہیں اور وہ پہلی بار میں دیڑھ پرشٹ کی وہ بھومکہ پڑھا اور اس طرح سے سنزہ اکچی ان کے پڑھتی سچ میں پہاڑوں پہ جانا پہاڑوں کو دیکھنا سمندر کے پاس ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بھومکہ ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کتنے چھوٹے اور بھومنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب پہاڑوں پر ہوتے ہیں پہاڑ مجھے بہت پریئے ہیں سمندر مجھے بہت پریئے ہیں ممبئی اسی لیے سمندر میں کھینچ لیا بھولا لیا یہ ان کا سرین ہے اور میجر ہرپال سنگھ آہو لگا لیا جب وہ کسمیر کے بارڈر پہ ہیں سنسنٹی ہوئی دو گولیوں آتی ہیں تو ساتھیوں آسما اور ہی اور ایوریش پی جیتا میجر ہرپال سنگھ پہ بریک کے بار ٹھیک ہے